ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ سب کا آپ کا اپنے چینل لیٹس مین ٹوگیدھر پر آج ہم بات کریں گے شیلنگا اور نامیبیا کے بیچ کھیلے جانے والے بہت بڑے میچ کی جو کی پہلا میچ کھیلے جائے گا ورلڈ کپ کا آسٹریلیا میں بہت ہی بڑا میچ ہے پہلا میچ کھیلے جائے گا سولہ اکٹوبر کو کھیلے جائے گا سیمونس اسٹیڈیوم جی لونگ میں کھیلے جائے گا آج ہم بات کریں گے کون کون سے کھلڑی کھیلیں گے ہر ایک کھلڑی کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل بتائیں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پیچ ریپورٹ یہ جو پیچ ہیٹ سیمونس کی یہ جو ہے بیلنس پیچ ہے یہاں پر بیٹنگ بولنگ دونوں کو برابر سپورٹ ملتا ہے شروعاتی اوروں میں جو ہے نا وہ بولنگ بولرز کو تھوڑا مومن حاصل ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے بول پرانی ہوتی چلے جاتی ہے تو بیٹس مین کو سپورٹ ملتا چلے جاتا ہے تو دونوں کو یہاں پر برابر سپورٹ ملتا ہے بیلنس پیچھ ہے چلیے دیکھنے تھے اس کے کچھ میچ جو پہلے کھیلے گئے ہیں ایک ہی میچ اس وینیو پر کھیلے گیا ہے انٹرنیشنل جو کہ آسٹریلیا اور شرلنگا کے بیچ کھیلے گیا جس میں سے 173 رن آسٹریلیا نے بنائے تھے اور 176 رن شرلنگا نے بنائے تھے اس میں ویکٹے بھی بہت گلی تھی 18 ویگٹ گلی تھی ٹوٹل 16 ویگٹ فاسٹرز کو ملی تھی دو سپینر کو ملی تھی ڈومیسٹک کے اس میں سات میچ کھیلے گا ہیں جس میں سے بیٹنگ فسٹ نے تین میچ جیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ نے چار میچ جیتے ہیں اور یہاں پر بھی بیٹنگ سیکنڈ نے جیتا ہے جو زیادہ فیور دیا جائے گا وہ بیٹنگ سیکنڈ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا ہیٹ ویڈ ایک میچ کھی لگایا دونوں کے بیچ میں جس میں شرلنگا نہیں جیتا تھا شرلنگا کو ہی فیوریٹ دیا جائے گا کیونکہ شرلنگا ہی موسٹ امپورٹنٹ ٹیم رہنے والی ہے دیکھ لیتے ہیں نامیبیا کے پلائنگ لینگ پیسے تھا ہم پورا سولا کے سولا کھلاڑی کی بات کریں گے کیونکہ سولا کھلاڑی بھی کوئی بھی کھلاڑی کھل سکتا ہے لیکن جو موسٹ پرومیبل کھلیں گے وہ ہے یہ گیرہ کھلاڑی جو کھلنے کے چانسز بہت زیادہ لگ رہے ہیں جس میں سب سے پہلائیں گے گیرہارڈ ایریزمز جو اس ٹیم کے کیپٹن ہے اور اسٹیفن بارڈ یہ دونوں اپننگ کرنا آئیں گے گیرہارڈ ایریزمز بہت اچھے کھلاڑی ہے اور لاؤنرے باولنگ بھی کرا لیتے ہیں اور بیٹنگ سے بھی رن بنا کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیوان لکوک اور جین فرائلنگ یہ جو ہے یہ ون ڈاؤن اور سیکنڈ ڈاؤن آئیں گے جین فرائلنگ بھی ایمپورٹنٹ کھلاڑی ہے ان کے جو بولر ہے مین وہ ہے بین شکونگو اور میچل وین لنگین اور روبین ٹرمپلین یہ تین جو ہے ان کے بولر ہے مین اور دیت میں جو بولنگ کرائیں گے وہ یہ تینوں ہی ہے ویسے تو پر میچل وین لنگین اور روبین ٹرمپلین یہ جو ہے یہ ڈاؤن میں بولنگ کرائیں گے اس سے پہلے بین شکونگو جو کرائیں گے بولنگ ٹھیک ہے اور باقی یہ ان کے بینچ پر جو بیٹھے ہیں وہ کھلاڑی ہے پھر بھی ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھیں گے فلس ٹیٹس میں ان کے بارے میں چلیے اب ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گیرہارڈ ایرسمس کی گیرہارڈ ایرسمس بہت ہی شاندار کی لڑی ہے ٹیم کے کیپٹر نے ٹیکنیکل والے باز ہے ہر میچ میں پرفومنس کر کے جاتے ہیں کل کے میچ میں بھی تھوڑے بہت بیس پچیس رن آپ کو آرام سے بنا کر کے دے دیں گے اور اگر ایک آج وگٹ بھی لے گئے تو ایمپورٹنٹ بہت زیادہ بن جائیں گے پر وگٹ تو لے جانا مشکل لے لگ رہا ہے باقی رن تو یہ بنا کر دیں گے تھوڑے بہت کیونکہ نامی بیا کی ٹیم اتنی مضبور ٹیم تو ہے نہیں شنلنگ کا بہت زیادہ فیوریٹ دیا جالا شنلنگ کا پاکستان کو بھی ار آگیا ہے انڈیا کو بھی ار آگیا ہے شنلنگ کا کو کونفیٹنس بھی بہت زیادہ ہے شنلنگ کا جیتنے کے چانسے دس جیز آتا ہے پھر بھی چار کھلاڑی تو ہمیں اس کے لئے نہیں پڑھیں گے جس میں سے ہم لیں گے گیرہرڈ اسمس کو فرسٹ کھلاڑی تو ہی ہو جائے گا کیونکہ کھلاڑی یہ اچھے کیپٹر ایٹیم کے باولنگ بھی کرا لیتا ہے تھوڑی بہت اور بلے بازی سے بھی رن دے 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 اگر وگٹ بھی لے گئے تو ایمپورٹنٹ بن جائیں گے تو یہ ایمپورٹنٹ رہیں گے ٹیک ہے اس کے بعد آتا ہے سٹیفن بار یہ بھی کھلاڑی اچھے ہیں ہر میچ میں تھوڑے بہت تھوڑے بہت رن بنا کر کے جا سکتے ہیں اور جلدی بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر بیٹنگ فرسٹ آتی ہے ان کی تو بولر کو مومنٹ حاصل ہوگا کیونکہ شروعات یہ اور میں بولر کو مومنٹ حاصل ہوگا تو تھوڑا جلدی وگٹ بھی فک کر گیا سکتے ہیں لیکن کھلاڑی یہ بھی ٹھیک ہے ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ایک آٹ ٹیم میں مہیش ٹھیک سانا نہیں ہے ایک ہی بول پر انہیں ایک بار آؤٹ کیا ہے اس کے بعد دیکھ لیتا ہے دیوان لکوک یہ بھی ٹھیک ہے کھلاڑی ہیں انہوں نے دکھ گوڑی تین ہی میچ کھینے تو دیکھو تینوں میچ میں انہوں نے اچھے رن بنایا ہے پہلے میچ میں چہتا رن بنائے Bilderے کے بعد نورن بنائے اور اس کے پہلے جو ہے نے انہوں نے چودہ رن بنایا ہے مطلب کھلاڑی یہ بھی شاندار ہے اور اچھا خاصہ رن بنا کر کے جا سکتے ہیں تینوں کھلاڑی آبننگ کے جو ہے بڑھیا کھلاڑی ہیں ان کو بھی پک کر سکتے ہیں اپنی اگا ٹیم میں اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جین فرائلنگ یہ بھی شاندار کھلاڑی ہیں کیونکہ باولنگ سے تو یہ بہت ہی تگڑے کھلاڑی ہیں بگٹ لے کر جاتا ہے اچھا خاصی یہ دو بگٹ لے گئے پچھلے مچ میں پندرہ رن بھی بنایا ہے اس سے پہلے ایک بگٹ لے گئے رن نہیں بنایا اس سے پہلے ایک بگٹ لے گئے پہلا یہ بھی بہت تگڑے کھلاڑی ہے ہر مچ میں امپورٹن رہیں گے اگر رن بھی بنا دیا تو بڑھیا پوائنٹ دے کر کے چلے جائیں گے پندرہ کا بھی لے جائیں گے ان کا ویسے تو پر دیکھو پہتیس مچ میں بگٹ لے جا چکے امپورٹن رہیں گے پک کر کے چلیں گے اس کے بعد آتا ہے ڈیویڈ بیسی جنہوں نے چھتیس مچ میں پرانے کھلاڑی ہے اچھے کھلاڑی ہے یہ بھی ایک کا ویگٹ ٹیکنگ والا رہے ہیں ایک آس ویگٹ ضرور نکال کے دے دیں گے اگر ویگرڈ نکالی باقی بالنگ بلے بازی سے بھی تھوڑے بہت رن بنا کر کے چلے جائیں گے یہ بھی ٹھیک ٹاک پک ہے ان کو بھی پک کر سکتے ہیں جگہ ٹیم میں اس کے بعد آتا ہے ڈین گرین نہ تو یہ بیٹس میں نے بیگٹ کیپر سیکشن میں آتا ہے اتنا اچھا رن بھی نہیں بناتا ہے اور واقعی ڈاؤن بیٹ کا کافی نہیں چاہتا ڈاؤن سے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زمبابی کی تو زیادہ در بہت سارے ویکٹیں گرنے والی ہیں اور پر یہ جو ہے پھر بھی ڈاؤن نہیں چاہتا ہے اگر نہیں بھی گرتی ہیں تو یہ امپورٹن نہیں رہیں گا تو ان کو ڈروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جے جے سمیت جے جے سمیت بھی دیکھو انہوں نے انتیس میں چھینے لیکن لازم میں چھوڑے چار میں چھوڑے میں ایک بھی بگٹ نہیں ملی تھی لیکن لازم میں چھوڑے گئے کل دس رن دے کر لازم میں انہوں نے بہت ہی تکڑی بولنگ کر آئی تھی لیکن اتنا کوئی خاص ایمپیکپل بولر ہے نہیں ہے ان کو بھی آرام سے ڈروپ کر سکتے ہیں پھر آئیں گے بین شکونگو بین شکونگو یہ بھی کوئی خاص بولر نہیں ہے کھ curtain ان کو بھی نہیں ملتی ہے ان نیت وہاں میں کل چودہ ہی وکٹ لیا انہوں نے ایوریز کھلیاں دروپ کر سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد آتا ہے میچل وین لگن یہ بھی ایوریز کھل جہاں بھی تک دس میچ کھلے ایک بھی بگٹ نہیں ملی ہے ان کو کوئی خاص کھلاری نہیں ہے ڈروپ کر سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد آتا روبین ٹریمپلین روبین ٹریمپلین ایوریز کھلاری ہے اتنا کوئی خاص امپیکٹ پل نہیں ہے پہلے باز بولر سوری ان کو بھی ڈروپ کر سکتا ہے آرام سے نہیں ان کے بولنگ ہوتا ہے آرام سے ڈروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بینناٹ اسکالز یہ آرسوڈوک بولنگ کھلاتے ہیں یہ وکٹ ٹیکنگ والا رہے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ اس وینیو پر تھوڑا سپینر کو کم سپورٹ ملتا ہے جس ویسے ان کو بھی کم سپورٹ ملنے کی چانس ہے تو ان کو بھی ڈروپ کر سکتے ہیں ان کے جو ہم چار کھلاری لیں گے وہ آر آنڈر اور بیٹنگ سیکشن سے ہی لیں گے بولر میں سے کوئی کھلاری نہیں لے کر جائیں گے ہم ان کا کیونکہ شریلنکہ کے وکٹ گلنے کے چانس بھی مجھے کم لگ رہے ہیں اور باقی بولر بھی انتے کوئی خاص ہے نہیں ان کے پاس اس کے بعد جو یہ باروے نمبر پائیں گے کارل برکن سٹون آتے ہیں یہ بھی ایوریش کھلاری اگر کھلیں گے تو اتنے کوئی خاص ایمپیکپل بلدہ باز نہیں ہے ڈروپ کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں لو ہر ہنڈر لورینس یہ بھی ایک ہی میچ کھلائیں انہوں نے سترہ رن بنائے تھے پچیس کے ایوریش سے انہوں نے ڈومیسٹک میں رن بنا رکھے ہیں ایوریش کھلاری ہیں ڈروپ کر سکتے ہیں ان کو بھی پھر آتے ہیں پکیا فرانس یہ بھی اٹھارہ میچ میں کل 32 رن بنائے انہوں نے زیادہ کوئی خاص کھلاری ہے نہیں بلکل آرام سے ڈروپ کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں ٹینک جنی لنگا منی یہ بھی کوئی خاص کھلاری نہیں ہے باہ پندرہ میچ میں بارہ وکٹ لے کر کے گئے ہیں اتنا ایمپیکپل بولر نہیں ہے آرام سے ڈروپ کر سکتے ہیں اگر کھیلیں گے تو پھر آتے ہیں جان نہیں کروں لوفٹ ایٹون یہ کھلاری تھوڑا ٹھیک ہے یہ اپنا بیس پچیس رن بنا دیتا ہے اگر کھیلتا ہے تو اگر یہ وہ لے گا دیکھ بھی لے گا ہے تو ٹھیک ہے یہ تھوڑا ایوریش کے لڑے اگر یہ کھلیں گے ان کو ایک ہٹی میں ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں شیل لنگا کے پلینگ ریوین شیل لنگا کی طرف سے پاتھوم نسنگا کسل میندی بہت بہت اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے دونوں اس کے بعد ہی چھلیت اس لنگا یہ بھی تکڑی فارم میں تینوں کھلاری بڑی فارم میں نظر آ رہا ہے اچھے کھلاری ہیں تینوں میں تینوں کو ہی پک کر کے چلیں گے پاتھوم نسنگا کسل میندی چالیت اس لنگا تو امپورٹن ہے اس کے بعد بھانو کا رچہ پاکسا کو یہ بھی امپورٹن کھلاری ہے شیل لنگا کی طرف سے تو ہم یہ چار کھلاری لے کر جائیں گے کیونکہ زیادہ زیادہ ایک آدھو ایک کٹی گری کی نہیں تو بھیکٹ نہیں ہی گرینے والی اس کے بعد باقی جو ہیں بولرز کو لے کر کے جائیں گے سمانندو حسن رنگا ہو گیا چھمی کا کرونا رتنے ہو گیا چار کھلاڑی وہ ہو گئے باقی تین کھلاڑی ہم بولن لے کر جائیں گے بانندو حسن رنگا چھمی کا کرونا رتنے یہ امپورٹنٹ کھلاڑی ہے اس کے بعد لہی رو کمارا اور دلشان مدو شنکا ان دونوں میں سے کوئی ایک کھلاڑی لے کر کر کے جائیں گے چلیے اب ہم باقی ان کے فل سٹیٹس اینڈ پلیئر ویٹل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاتھو منی سنکھا کی بہت امپورٹنٹ کھلاڑی ہے بہت تکڑے کھلاڑی ہے آچھا سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں 29 میچ میں 29 کیوریس سے 801 رن بنا رکھے ہیں پچھلے میچ میں آٹھ رن بنائے تو اس سے پہلے پشپن باون پیتیس بیس رن یہ بنا چکے ہیں ایشیا گپ میں بہت ہی تکڑے کھلاڑی ہیں بہت امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں کیپٹن وائز کیپٹن کے چوئیس رہیں گے اس کے بعد لاسٹ کے دو میچوں میں زیرو زیرو پہ گیا ہے بندہ پر اس سے پہلے ستہاون ساٹھ امپورٹنٹ کھلاڑی ہے ضرور پک کر کے چلیں گے ہنڈر پرسنٹ بنا کر کے جائیں گے اور کیپٹن وائز کیپٹن کے اچھے چوئیس رہیں گے ویسے ہم پہلے سنکھا کو کیپٹن وائز کیپٹن بنائیں گے ان کو بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ کیپ رنگ بھی کریں گے تھوڑا بہت کیپ رنگ سے بھی پوائنٹ دے سکتے ہیں باقی ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو کیپٹن وائز کیپٹن بنائیں گے چاریت اثالنکہ آتے ہیں اس کے بعد چاریت اثالنکہ یہ بھی کھلاڑی اچھے ہیں پچھلے میچ میں پچھلے کچھ میچوں میں انہوں نے پروفرمنس نہیں دیا لیکن کھلاڑی بہت شاندار ہیں ضرور پک کر کے چلیں گے باولنگ بھی کرائیں گے اگر انٹرنیشن میں تو ایک بھی بکٹ تو ہر نہیں لے کر کے جائیں گے باقی باولنگ تو کرائیں گے ہی اور بلے بازی سے بھی پچھلے کچھ میچ میں انہوں نے بھی رن نہیں بنائے پھانو کا راجہ لکسہ ایمپورٹن کھلاڑی ہیں پچھلے میچ میں ایتر رن آباد بناکا ہے ان سے پہلے چوبیس پچیس تین اکتیس ایک دوران انہوں نے بنایا ہے ایمپورٹن کھلاڑی ہیں ضرور پک کر کے چلیں گے یہ بھی چار کھلاڑی ان کے شروع کے ایمپورٹن ڈینے والے ہیں یہی میچ جتا کر کے جانے آنے ہیں اس کے بعد آتا ہے دھنوشکہ گناہ تھی لگا دھنوشکہ گناہ تھی لگا ایوریج کھلاڑی ہیں اتنا کوئی خاص ایمپیکٹ فل بلے باز ہے نہیں ڈروپ کر سکتا ہے آرام سے کیونکہ بیٹنگ بھی نہیں آنے والی ڈاؤن نہیں چاہے گا باقی اس نے کوئی خاص ایمپیکٹ فل بلے باز دھانسون شناکہ دھانسون شناکہ کیپٹن ایس ٹیم کے بلے باز ہی بہت اچھی کرتے ہیں اور بولنگ بھی کرتے ہیں وکٹ بھی لے کر کے جاتے ہیں یہ بھی کھلاڑی تو اچھے ہیں بس ڈاؤن تھوڑا نہیں چاہے گا جس ویے سے بیٹنگ ملنے کے چانسز تو کم ہے باقی وکٹ ان کو اتنے کوئی خاص ایمپیکٹ فل بولر ہے نہیں ہے تو وکٹ میں بھی اتنے کوئی خاص نہیں ہے ایک آج وکٹ لے جائیں گے بس زیادہ زیادہ تو ڈروپ کر سکتا ہے نام سے وانیندو حسرنگا یہ بولنگ اور لاؤنڈر ہے بولنگ بھی کرتے ہیں اور تھوڑے بہت بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بہت ہی شاندار کھلاڑی ہیں ہر میچ میں بندلز میں وکٹ لے جاتے ہیں چوالیس میچ میں اکیتر وکٹ لے کر کے جا چکے وکٹ کر کر پھی Rudolphstars میں کھلاڑی ہیں ہر میگرے رہا ہے لہ لے کمارا رہی ڈکیتر ہے انہیس میچ میں انہوں نے تہائیس renew جنت نکالی ہیں امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں ضرور پک کر کے چلیں گے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والے ہیں کل کے مائچ میں اچھے کاسی وگٹ بھی لے جانے والے ہیں اس کے بعد آتا ہے دلشان مدوشنگ کا دلشان مدوشنگ کا یہ بھی چھے مائچ میں چھے وگٹ لے جا چکے ہیں ایک آز وگٹ ضرور یہ بھی نکال کے دیں گے یہ بھی لڑی بڑی آئیں پر یہ ہے کہ ساتھ کھلاڑی لینے پڑیں گے تو ان کا نمبر نہیں آ پائے گا تو ان کو ڈروپ کرنا پڑے گا ہمیں مہیش ٹھیک سانا ایک آز وگٹ آپ کو ضرور نکال کے دیں گے ان سے بیس پچیس پوائنٹ کی امید آرام سے رکھ سکتے ہیں ایک آز وگٹ آپ کو آرام سے نکال کے دیں گے چوبیس میں چوبیس میں چوبیس میں جا چکے ہیں اس کے بعد آتا ہے دھننجے دیشیلوہ باروے نمبر پائیں گے نہیں کھیلیں گا اگر کھیلتے ہیں تو امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں اگر کھیلیں گے اگر کھیلتے ہیں تو ایمپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ بولنگ بھی کرا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پرمون مدوسنگ کا دو میچ میں چھے وگٹ لے جا چکا ہے بندہ اگر کھیلتے ہیں تو ضرور پک کر کے چلیں گے وائس کیپٹن بھی بنا دیں گے ان کو اس کے بعد آتا ہے جیفری وینڈر سے جیفری وینڈر سے چودہ میچ میں کل ساتھ وگٹ لے جا چکے ہیں شروع میں انہوں نے وگٹ لیتی ساتھ وگٹ نہیں لیا لیکن بولنگ کر آئیں گے اور سپینر کو یہاں پر کوئی خاص سپورٹ ملے گا نہیں تو ایوریج کی لڑی ہے اگر کھیلیں گے تو ڈروپ کر کے چلیں گے اس کے بعد آتا ہے دشمنتہ چمیرہ دشمنتہ چمیرہ بھی ایک آز وگٹ نکال کے دے دیتے ہیں وگٹ ٹیکنگ بول آنا ایک آز وگٹ ضرور نکال کے دیتے ہیں کھیلیں گے تو ایک آز وگٹ کی امید کر سکتے ہیں ان سے باکنڈ ڈروپ کر کے چلیں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے ٹیم کیسے لینے والی ہیں ہم یہاں سے لے کر جائیں گے کرسل منڈس کو اور اس کے بعد یہ ایریزمس کو اور جے سمیت بھانوگا رجی پاک سب پتھم نسنکہ لے کر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اور لاؤنڈر سے ڈیویڈ بی سی جے فرائن لنگ اور وانندو ہسرنگا کو لے کر جائیں گے یہاں سے چمیرہ کنور نالت نے اور مہیش ٹھیک سانا اور لہیرو کمارا ایک لہیرو کمارا بھی امپورٹینٹ ہے اس کے بعد ہم کیپٹن وائس کیپٹن لے کر جائیں گے کیپٹن سی جو ہم دیں گے پتھم نسنکہ کو کیپٹن سی دیں گے اور کسل منڈس کو بھی دے سکتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو دے سکتے ہیں اور وائس کیپٹن سی ہم مانندو ہسرنگا کو دیں گے سو فرینس یہ ہماری ٹیم رہے گی باگی اس میں کوئی بھی چینجنگ آئے گی وہ آپ کو ٹیلیگرام پر دے دی جائے گی ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے